موسیقی 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 جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پریویس ویڈیو میں خاص کر جی او سی پہ میں لگاتا ہر کونٹنیوز ویڈیو بنا رہا ہوں اور ہم آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگ رہا ہو اگر آپ کنسپچولی واقعے میں لرن کرنا چاہتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں بنانا چاہتے ہیں موسیقی تو جاہیو سی بات میں iso کوئی مزاق نہیں ملے گا اور یہ نوٹس بہت ہیمپورٹنٹ جس کو کوالیفائی کر کر کے سے پڑھ کر کے بچے لوگ کئی بچوں نے نیٹ کوالیفائی کیا ہیں جائے میں اسے نکالا ہے اسی کونسپٹس کو میں سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ آسانی سے اس کو نوٹ کر سکیں اور چیزوں کو انڈسٹانڈ کر چکیں اتنے سارے اگزامپل کے ساتھ اتنے سارے کوشنم کے ساتھ آپ کو اتنا بہتر طریقہ سے پریزنٹیشن بہت کم جگہ مل پکتا ہے نہیں مل تکتا آپ کو آپ کو کافی منت کرنے پڑے گی کافی بڑے کوچنگ سنٹر جانے پڑیں گے تو اس کوچنگ سنٹر کا سبسٹیوٹ میں دینے کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو کوچنگ سنٹر نہ جائیں اور آپ کو یہاں پہ آسانی سے ایبلیبلیٹی مل جائیں تاکہ آپ نوٹس گھر پہ کوپی کریں اور میں سمجھا دوں صرف آپ کو تاکہ چیزیں انسانیس انڈرسٹائنڈ کر پائیں جیسا کہ آپ پریویس ویڈیو میں دیکھا تھا میں نے ہائیپر کنجگریشن پر بات کی اس ہائیپر کنجگریشن کو کانٹنیوٹی میں لاتے ہوئے میں دوبارہ اس میں آگے بڑھ رہا ہوں ہمارے پاس پہلے سے ایک چھوٹا سا اگزامپل دیا ہوا دیکھئے سائیکلک ایتھر یہاں پر پریزنٹ ہے اور اکسیجن کے پاس یہاں پلس چارج دکھائی دی رہا ہوا آپ کو سب سے پہلے دیکھیں کیا کیجئے کہ آپ خود سے چاہیں تو یہاں پہ ڈاٹس ریپریزن کر دیں تاکہ معلوم چل جائے کہ یہاں پہ کتنے الیکٹرونز پریزنٹ ہیں تو جائر سے بات یہاں پہ دو لون پیار ہوں کیونکہ آکسین کے پاس سکس الیکٹرون ہوتے ہیں تو یہاں پہ دو لون پیار آپ بنا لیجی پہلے سے یہاں پہ آسانی ہو جائے گی میں یہاں پہ بنا دیتا ہوں آپ کو دکھائی دے رہا ہوں گے اگر یہاں پہ دیکھیں تو یہ پڑوس پہ پلس چارج پیزنٹ ہے مطلب الیکٹرون ڈیفیشن ہے تو یہاں سے الیکٹرون کو جمپ کرنا اس کے لئے آسان ہے مطلب یہ ریزوننس کر سکتا ہے یہاں پہ ریزوننس نہیں کر سکتا یہاں پہ ریزوننس تو بالکل ہی نہیں کر سکتا جہاں پہ ریزوننس پاسیبل نہیں تو میں نے بتایا تھا کہ وہاں پہ ہم دوسرا ایفیکٹ چیک کرتے ہیں ہائپر کنجوگیشن چیک کر سکتے ہیں وہاں پہ ہم انڈکٹی ایفیکٹ چیک کر سکتے ہیں اگر ہم ہائپر کنجوگیشن کی بات کر تو ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں اس پہ ایک الفہ ہے اور اس پہ ایک الفہ ہے دو پہ الفہ ہے یہاں پہ بھی الفہ ہے یہاں پہ بھی الفہ ہے لیجی اور مصیبت دونوں میں الفہ بھی سیم ہے دو اور دو چار چار الفہ 4H یہاں پہ اس کے پاس بھی پریزنٹ ہے اور فور اچھ دیکھیں تو اس کے پاس ہی پریزنٹ اب اور مصیبت آگئی اس کا مطلب ہائیپر کنجگیشن سے بھی جواب نہیں نکل پائے گا تو تھرڈ پارٹ پہ جائیں گے ہم جائیں گے انڈکٹی ایفیکٹ پہ تو اگر ہم یہاں انس کنڈیشن میں دیکھیں تو انڈکٹی ایفیکٹ کی اگر ہم بات دیکھیں تو اکسیجن یہاں پریزنٹ ہے دور ہے اس سے زائی سے بات یہ الیکٹرون ویڈڈرائنگ گروپ ہوگا یہ تھوڑا سا قریب ہے اکسیجن جو آپ کو دکھائی دی رہا ہے یہاں پہ مائنس آئی ایفیکٹ کی اگر ہم بات دیکھیں تو تھوڑا سا سٹرانگر مائنس آئی ایفیکٹ یہاں پہ ہو سکتا ہے یہاں پہ مائنس آئی ایفیکٹ ہوڑا سا ویک ہو سکتا ہے مطلب الیکٹرون ویڈڈرائنگ نیچر اکسیجن کی تھوڑی کم ہو سکتی ہے اس وجہ سے اس پلس چارج کو زیادہ انکریز کرنے میں اس کا رول کم ہو سکتا ہے اسی ویسے ہم تھرڈ والے کو زیادہ اسٹیبل مانیں گے پھر ہم آئیں گے سیکنڈ کنڈیشن میں تھوڑا سا کامپلیکیشن تھا یہ پہلا تو ریزونس آپ نمبروں پہ جانتے ہیں دوسرا آپ کا ہیپر کنڈیشن تیسرا ہیپر کنڈیشن میں جواب نہیں مل پیا تو آلٹیمنٹل ہمیں اس میں ہیپر کنڈیشن میں جانا پڑا وہاں سے ہمیں جواب مل پیا تو سب سے پہلا کام یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کسی سٹیبلیٹی آف کاربٹ آئین کاربٹ آئین فری ریڈیکل کسی کے سٹیبلیٹی چیک کرتے ہیں سب سے پہلا کام یاد رکھیں ہمیشہ ہم ہائپر کنڈیشن کو پہلا دیں گے پھر ہم دیں گے ہائپر کنڈیشن کو پھر ہم دیں گے انڈکٹ ایفٹ کو تو ہمیشہ پریارٹی اس طرح سے دیں گے دوسری ایک ایمپورٹنٹ بات آپ یاد رکھ لیے ہمیشہ کہ انڈکٹ پہ ہائپر کنڈیشن اپلائی نہیں ہوتا یہ دیکھیں صاف دیکھ رہا ہے انڈکٹ پہ ہائپر کنڈیشن اپلائی نہیں کرتے اب یہاں پہ دیکھیں اگلے پارٹ پہ پھر ہمارے پاس ایک زیادہ لیتی ہیں کیونکہ بچوں نے کہا کہ بہت سارے کوشنز نہیں مل پاتے تو میں بسیقلی کوشنز ہی کرا رہا ہوں زیادہ زیادہ جتنا آپ پریکٹس کریں گے اس سے بھی آپ پریکٹس کریں گے یہ کوشن پھر شروع ہو گیا یہاں پہ دیکھیں اس کوشن پہ غور سے دیکھیں ہمارے پاس ایف سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو پلس ہے یہاں پہ یہاں پہ اب دیکھیں فلوین کو چاہے تو آپ یہاں پہ لون پیر بنا سکتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں جائے کہ ریزوننس تو نہیں کر سکتا ہے ایسے کنڈیشن میں ہم اسے دیکھانے کے لئے یہاں پہ آپ چاہیں آپ جانتے ہیں اس کے پاس سکس لون پیر پریزنٹ تو آپ یہاں ڈانٹر سے دیکھا سکتے ہیں تو آپ کو آسانی سمجھ میں آ جائے گا آسانی سے آپ دیکھنا کہ کہاں پہ ریزوننس ہو سکتا ہے کہاں پہ ہائیپر کنڈیشن ہمیں وہ دیکھنا پڑے گا اب اگر آپ دیکھیں تینوں میں دیکھیں تو پہلے کیس میں دیکھیں ایف بہت دور چلا گیا پلس سے تو ظاہر سے بات ہے مانس آئی ایفیکٹ یہاں پہ ورک کر سکتا ہے اسی بات یہاں الفہ ہیڈنٹ چیک کریں گے تو یہاں پہ دو ملے گا یہاں پہ الفہ چیک کریں گے ایک ملے گا اور فلورین تھوڑا قریب بھی ملے گا مطلب یہاں مانس ایفیکٹ ہو سکتا ہے ابھی دیکھتے ہیں اس میں دیکھیں فلورین قریب ہے کاربن کے پاس تو یہ الیکٹرون پیر دے سکتا ہے اب یہاں پہ ریزوننس تو نہیں کر سکتا ہے بات یہاں پہ دو الفہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ ایک الفہ یہاں پہ دو ایس دکھائی دے رہا ہے آپ کو یہاں پہ ایک ایس دکھائی دے رہا ہے یہاں پہ ہائیپر کنجویشن زیادہ ہوگا تو اوشن کی ہوگا یہ 3 ہو گیا اس کے بعد آپ کا یہ 1 ہوگا پھر یہاں 2 تو یہاں پہ لائے کر سکتے ہیں 3 is more than 1 and 1 is more than 2 اس طرح سے ستابیٹی چیک کر سکتے ہیں next example دیکھیں پھر آپ اس میں نظر آ رہا ہے دیکھیں آپ کو یہاں پہ یہاں پہ پلس چارج پریزنٹ ہے یہاں پہ چارج پریزنٹ ہے آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کنڈیشن میں یہاں پہ دیکھیں کافی بڑا یہ 5 اس میں example دیئے ہیں وہ دیکھیں اسی type کے سوال پر سیکھل کامیٹ exam option میں پوچھے جاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں پلس چارج ہے یہاں پہ OCS3 تو آپ چاہے تو او کی کنڈیشن میں چاہے تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کو کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ چلی اس کے پاس ایک اور دو لون پیر ہو سکتا ہے تو ہر OCS3 کے پاس اس کے پاس بھی لون پیر تو آپ کو یہ imagine کر لینا پڑے گا یہاں پہ دو لون پیر پریزنٹ ہے OCS3 کے پاس ایتھر میں دو لون پیر ہوتے ہیں لگا جاتے ہیں اور یہاں پہ بھی لگا دیجئے دو لون پیر چلی ٹھیک اب آگے دیکھتے ہیں ابھی پہلے 1,2,3 میں دیکھتے ہیں ابھی اچھا جو تھا دیکھا نہیں پھر اوڑ جایا گا چلی کوئی بات نہیں ہمیں یہ انڈسٹوٹ سمجھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ OCS2 کے پاس دو دو الیکٹرون پیرزنٹ اب یہاں پہ دیکھئی یہ میتھائل پیزنٹ ہے اور یہاں پہ پلس چارج پیزنٹ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آسانی سے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں اس کیس کے لیے کہ یہاں پہ اس کے پاس جو الیکٹرون پیر ہے وہ آسانی سے الیکٹرون دے سکتا یہاں پہ ریزنس بنا سکتا ہے دوسری پاس ساتھ میں میتھائل پیزنٹ ہے یہ بھی دیکھ سکتے اور اس پلس چارج سے دیکھیں یہاں پہ الفہ پیزنٹ الفہ کے مطلب دو ہرڈین پیزنٹ ہے تو ریزنس ہو گیا اور اس میں آپ دو الفہ دے سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں تو ہم صرف الفہ کی بات کریں گے تو الفہ ہمارے پاس کیا ہے الفہ کی بات پھر الفہ ہی لگ دیتا ہے یہاں پہ الفہ ہوگا اس کو دیکھ لیجی آپ الفہ کیا ہوگا اس کا یہاں پہ الفہ ہوگا صرف الفہ ایک ہوگا دیکھ رہا آپ کو اس میں الفہ کتنے ہوگا یہ بھی الفہ ہوگا یہ بھی الفہ ہوگا یہ بھی الفہ ہوگا تو تین تین چھے اور دو آٹھ آٹھ الفہ ہوں گے ٹھیک ہے اس میں الفہ کتنے ہوگا بھائی اس میں دو الفہ اور یہاں ایک تین الفہ یہاں پہ دیکھئی میں کوئی الفہ نہیں خالی ریزننس ہوگا جہاں تک ہم سب جانتے ہیں کہ جہاں پہ ریزوننس کے ساتھ ہم نے دیکھا ریزوننس کے ساتھ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے ہائیپر کنجگویشن بھی ہو رہا دو الفہ دینٹر کے ویسے فرس پرائیٹی ہم فور کو دیں گے یہاں پہ صرف ریزوننس ہو رہا ہے فائیف کو دیں گے اب رہ سوال ان سب میں جائے سے بات آٹھ الفہ دینٹر میں پھر ٹو کو نمبر آئے گا ٹین الفہ اس کے بعد تھری کا اس کے بعد ہمارا پاس ایک الفہ وہاں پہ ہم ون کو موقع دیں گے اب اسی کڑی سے جوڑتا ہوں دیکھیں آگے دیکھا رہا ہوگا ہائیپر کنجگویشن کابو کٹائن کابو کٹائن میں کس طرح سے بس میں ڈیگرمیٹک لیا آپ کو اس کا گرافیکل ہی ترقہ سے منہ ریپریزن کرنا سکھایا بھی تھا آپ کو پچھلے ویڈیو میں آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں سیگمہ ٹو پائی کنجگویشن سیگمہ ٹو پی کنجگویشن ہائیپر کنجگویشن مطلب یہاں پہ کتنے ہائیپر کنجگویشن کر سکتا تو یہاں پہ تین اور تین چھے کر سکتا ہے یہاں پہ تین ہی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں گا اگر ایسا کنڈیشن ملے گا تو یہاں پہ کوئی روزننس یہاں پہ دکھانے کے طرق ہے یہاں سے کتنے ہائیپر کنجگویشن اسی کی بیسیس پہ اگر ہم دیکھیں یہاں پہ دیکھ لیجئے گا پیریو سیڈو مل جائے گا اب اسٹیبیٹیو پہ بات کرتے ہیں فری راڈی کل میں خف نیا ہے آلفہ کاؤنٹ کیجئے 3 ہے 9 ہے آلفہ یہاں پہ 6 آلفہ یہاں پہ 3 آلفہ یا 0 آلفہ جس کے پاس آلفہ زیادہ ہوں گے اس کی سٹیبیٹیز زیادہ ہوگی اگر ہم آنائنس میں آتے ہیں تو وہاں ہائیپر کنجگویشن اپلائی نہیں ہوتا بکاوز وہاں پہ بانڈ سیگما ٹو پائی بانڈ نہیں بن سکتے تو ایسے کنڈیشن میں صرف ہم پلیس آئی ایفیکٹ کے بیسیس پہ ہم اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں یہاں پہ الیکٹرو ڈنسٹی دیکھئیے اب سے سٹیبل کون میتھائیل مہنے سکتے ہیں یہاں پہ پلیس ایفیکٹ زیادہ ہوگا پلیس ایفیکٹ زیادہ ہوگا تو ریپلشن بڑھے گا یہاں پہ تین ہوں گے یہاں پہ دو ہوں گے یہاں پہ ایک یہاں پہ کوئی نہیں تو ہائیپر کنجگویشن کاربین این میں اپلائی نہیں کرتے بکاوز دونوں کا آبیٹل کیا ہوتے ہیں سیم ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بڑا چکا ہوں ہائیپر کنجگویشن ہونے کے لئے کیا کنڈیشن ڈیکوارڈ ہے ہاں الکین کی ذریعہ ہے الکین کے کمپاؤنڈ کی سٹیبلیٹی اگر پتہ کرنا ہے تو ہم ہائیپر کنجگویشن سے نکال سکتے ہیں کہ کون سالکین زیادہ اسٹیبل ہوگا کون سالکین کم اسٹیبل ہوگا تو ہم اس کی بات کر سکتے ہیں جتنا نمبر آف الفہ ہائیڈنٹ میں ہوگے اتنا زیادہ less will be heat of ہائیڈنیشن ہوگا مطلب اگر اس میں ہائیڈن اٹاک کریں گے تو اس میں زیادہ انرجی وہ ریلیز نہیں کرے گا جیسے کہ یہاں دیکھیں زیو الفہ تو ہائیڈنیشن بہت زیادہ ہوگا ایسے اٹاک کریں گے یہاں پہ 3 الفہ ہے تو یہاں پہ دیکھیں جتنی اسٹیبلیٹی بڑھے گی heat of ہائیڈنیشن اتنا کم ہوگا اور اسٹیبلیٹی اتنی زیادہ ہوگی تو نمبر آف الفہ بڑھتا ہے بارہ ہے نو ہے چھے ہیں تین ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیا سے اس کا ہم کر سکتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں جیسے اسٹیبلیٹی ہوگا جتنا اسٹیبل ہوگا ہائیڈنیشن مطلب ایٹیشن ہائیڈن کرنا نہیں چاہتا اس میں سوال پوچھتے ہیں سب سے کم ہائیڈنیشن دیکھنا پڑے گا جس کی سٹیبلیٹی سب سہادہ ہوگی تو ہائیپر کنجوگیشن میں ذریعہ پتہ کر سکتے ہیں کہ ان میں سے کون سا سب سے کم ہائیڈنیشن ہوگا اس میں نکال سکتے ہیں تو بیوٹ ٹو این میں کیا ہوگا کہ نمبر آف الفہ ہائیڈنیشن ہوں گے اسی وجہ سے اس کو یہاں پہ لیا باقی بنا کے بھی آپ چاہتا ہوں یہاں پہ دیکھئیے یہ بلوکس بہلا چیزیں بلکل یاد رکھئے ڈیریکٹیو پوپوشنل ڈیریکٹیو پوپوشنل پوشنل یاد رکھنا ہے ہائیپر کنجوگیشن ڈیپنڈ کرتا ہے ہائیپر کنجوگیشن بڑھے گا ڈیپنڈ کرتا ہائیپر کنجوگیشن ہیار espevani لیتے ہیں سرس اس کو لیتے ہیں الفا پیلا سکر دیں آپ سب سے سٹیبل کون ہوگا؟ سیکنڈ والا اس کے بعد کون ہوگا؟ ثرڈ والا اس کے بعد کون ہوگا؟ فرث والا اب ہیٹ آف ہائیڈروجینشن کی اگر ہم بات کریں تو سب سے انسٹیبل کون ہے؟ یہ زرو والا سب ساتھ ہیٹ آف ہائیڈروجینشن مطلب انرجی ریلیس کرے گا جب اس ٹو اس میں اٹاک کریں گے سب سے کم کون کرے گا؟ تو سیکنڈ والا ہے تو سٹیبلیٹی ریکٹیوٹی ہی دونوں چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایک کنڈیشن بہت 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 نوٹ ہے یہاں پہ دیکھیں اگر مور دن ون الکینز کنٹین سیم نمبر اف آلف آئیڈروجینشن دن الکینز موز سٹیبل وچ ریلیز مینیموم ہیٹ آف ہائیڈروجینشن اگر دونوں کے پاس آلف آئیڈروجینشن سیم ہوگا تو سب سے کم ہیٹ آف ہائیڈروجینشن مطلب ہیڈروجینشن کے وقت ہیڈروجینشن کریں گے جتنا کم وہ ہیٹ ریلیز کرے گا اتنا زیادہ وہ زیادہ سٹیبل کہلاتا ہے کیونکہ یہاں پہ آلف آئیڈروجینشن ہے جیسے بیچھے اگزامپل دیا ہمارے پاس یہ سیسٹو بیوٹین ہے دونوں سائیڈ سیم سائیڈ پریزنٹ ہے یہ آئیسو بیوٹین ہے آئیسو بیوٹین آئیسو بیوٹین آئیسو بیوٹین ہے وان تو تری فور گابن ہیں اور یہ آپ کا ٹرانس تو بیوٹین ہے آئیون کیا آپ چاہے تو بیوٹ ون ان بھی ایسا آپ لے سکتے ہیں اگر compare کیا جائے آپ ایک اور چیز لے سکتے ہیں ساتھ میں بیوٹ ون ان جیسے ایک دو تین اور یہاں پہ چو تھا یہ بھی بیوٹ ون ان تو ان تینوں condition میں آپ کیا کہتے ہیں کہاں تو الفہ سے آپ نہیں نکال سکتے ہیں سیمپل اسٹیبلیٹی جو ایکسپریمنٹل فیکٹ ہمارے پاس observe پاسکتے ہیں تو ٹرانس کی اسٹیبلیٹی سب سے زیادہ ہوتی ہے لیکن دو بلگی گروپ فارے پارڈ ہیں پھر آئیسو بیوٹین کو مانے جاتا ہے تو نمبر ون پہ یہ مانے جاتے ہیں پھر نمبر ٹو پہ یہ اس کے بعد سیس کو موقع ملتا ہے نمبر ثری پہ نمبر فور پہ ہوتے ہیں بیوٹ ون سب ساتھ بیوٹ ون ان ہوگا سیس والا ہو اس کے بعد آئیسو والا ریکٹیوٹی کی بات کریں تو الٹا ہو جائے گا جو بیوٹ ون بیوٹین تھا آپ کا وہ زیادہ ریکٹیو ہوگا پھر آئیسو پھر ٹرانس تو اسٹیبلیٹی جب زیادہ بڑھتی ہے اتنا عادہ کیا ہوتا اس کی ریکٹیوٹی گھٹتی ہے جتنا عادہ وہ اسٹیبلیٹی گھٹے گی ریکٹیوٹی اتنی زیادہ بڑھے گی تیسرا پوائنٹ پوائنٹ یا دکھنا ہے کہ جتنا نمبر پائی بانڈ ہوگا زیادہ ہوگا ہیٹ آف ہیڈ ڈیونیشن اتنی زیادہ ہوتی ہے ریکٹیوٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے یہاں پہ کامپیر کیا گیا ایتھائین سے یہ ٹرپل بانڈ ہے ایتھائین ہے یہ آپ کا ایتھین ہے اور یہاں پہ دیکھئے ہمیں دیکھنا پڑے گا اس کنڈیشن میں یہاں ڈبل یہاں آپ کو کہتے ہیں یہ کنجلیٹ 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 سسٹم کنجلیٹ ڈائنس ہے اور یہ آپ کا سیمپل بیوٹ بانین ہے یہاں اُلٹا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ بیتنا نمبر پائی بانڈ سب سادہ آنسٹیبل کون کا ٹرپل بانڈ ہیٹ آف ہیڈ ڈیونیشن کسی زیادہ ہوگی اس کے بعد الکین کی اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں دائین سسٹم ہے اس کے بعد باقی بیوٹین کی یہ اپوزٹ کنڈیشن میں یہ تھواپوز کرتا اس کنڈیشن میں یہاں پہ بھی ہم ہائیپر کنجلیشن آفہ کی بات نہیں کر پا رہا ہے ان ڈیفرنٹ ٹائپس آف اگر آلکا ڈائین مطلب دو اگر ڈیونیشن 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 تو ہائیپر کنجلیشن وہاں پہ ڈیریکٹلی آپ اپلائی نہیں کر سکتے کچھ اور سسٹم دیکھنا پڑے گا پھر اپلائی کر پائیں سب سے پہلے ہم کنڈیوریڈ ڈائین سسٹم کو سمجھتے ہیں مطلب ایک ڈیونیشن پھر ڈیونیشن ڈیونڈ بہن مطلب ایک ڈیون잖아요 شبیل بارند �وش ڈیونیشن به ایک مطلب ایسی حضو کم singles میں ڈیونیشن دوم نینیشن تو ایسے ہیسے ڈیونیشن ڈیون بھارام انسان جو پائی بان برابر ہے تو اس اس کے بعد ہم دیکھیں گے کیا Friends could transition match دیتو ریزننس کی وجہ سے پھر آئیسولیٹڈ کو مانیں گے پھر کمیلیٹی کو مانیں گے بکاوز آف نون پلورال پائی باون کی وجہ سے سامنیاری بات کنجوگیشن کو یہاں دیکھیں کنجوگیٹ کو نمبر ون دیکھیں گے پھر آئیسولیٹڈ کو مانیں گے پھر کمیلیٹیو کو مانیں گے کمیلیٹیو کو ہم تھرڈ پوائنٹ پر رکھتا ہے اسٹیابیٹی کی اگر ہم بات کریں اب جیسے یہاں پہ دیکھیں کنجوگیٹیو بھی ہوں گے کنجوگیٹیو ہے پہلے پہچاننا شروع کیجئے کنجوگیٹ کون کون سا تو پہنگا دیکھیں ایک پاس نمبر دوسرا آپ دیکھیں گے کنجوگیٹیو نہیں یہ تو ہو گیا کنجوگیٹیو ہو گیا پہلے ہم پہچاننا شروع کریں گے دیکھیں یہاں پہ کنجوگیشن کون سا مل رہا آپ کو ڈائنس یہ تو ٹو نمبر ہے یہاں پہ آپ کا فور نمبر دو دیکھیں اب دونوں دیکھ لیا ہاں دونوں ڈبل بانڈ سہیم ہے اس کے بعد ہم کرتے کہ اسٹیابیٹی پتہ لگانے کے لئے الفا چیک کرتے ہیں اس میں ایک تین ہیڈون یہاں ہوں گے اور تین ہیڈون یہاں ہوں گے چھے ہیڈون ہے الفا یہاں پہ یہاں پہ صرف تین ہوں گے چار کو زیادہ اسٹیابیٹیو آنا جائے گا کنجوگیشن نمبر ون پہ پھر کہتے ہیں کہ ہم آئیسولیٹیٹ کو موقع جاتے ہیں آئیسولیٹیٹ میں کون کون سے آتا ہے تو کیا تھرڈ نمبر آتا ہے پھر آتا ہے ہمارا سکس نمبر تو آئیسولیٹ چیک کیجئے دونوں میں پھر اس پر اگر دیکھیں سیم ہے ڈبل بانڈ ہم الفا چیک کریں گے یہاں پہ دیکھیں الفا کتنے ہیں یہاں پہ ایک ہائیڈن چھپا ہو بس یہاں پہ یہ تو نہیں مانیں گے نا ڈبل بانڈ سے ٹیچ کاربن بس یہی ہے کہ ایک الفا بس یہاں پہ دیکھیں دو الفا ہیں یہاں پہ تو اس کا مطلب تھرڈ با لگا سکس تھرڈ is more than six اب آخری میں کیا دیکھیں گے ہم کومیلیٹیف کو دیکھیں گے ایک ساتھ لگا تھا دیکھیں ون کو دیکھ رہا ہے اور ہمارے پاس ایک اور ہوگا 5 دیکھ رہا ہے اس میں دیکھا 5 alpha تو 1 کو یادہ stable مانیں گے پھر ہم 5 کو مانیں گے تو یاد رکھنا conjugation isolated cumulative اس کے بعد ہم اس پہ alpha کو چیک کرتے ہیں تب جا کے اس کی stability کا پتہ لگاتا ہے اسی طریقہ سے آگے بڑھیں گے which on the following is least reactive towards H2 gas یہ کوشن دیا ہوا ethene 2-methyl-2-butane trans-2-butane but3139 سب سے پہلے بیٹا کرنا کیا ہے کہ اس میں آپ ایسا کیجئے structure بنا لیجئے پہلا دیکھیں structure کیا ہے ethene carbon double bond carbon اور کچھ نہیں ہے اس میں دیکھیں بس hydrogen ہوا باقی 2-methyl-2-butane ابھی چیک ہو جائے 2-methyl-2-butane کچھ نہیں اس میں alpha-adendum چیک کیجئے ابھی انداز لگ جائے گا trans-to-butane ٹھیک ہے بھائی double bond present ہے اور c-a کدھر ہوگا اور یہاں ایک c-a کدھر ہوگا trans میں opposite ہوتا ہے cis میں سے ہم سب یہاں H ڈال دیں گے اور یہاں پہ بھی آپ اس ڈال دیں گے buta 1-3-dine 1-2-3-dine ابھی دیکھتے ہیں 1-3-double bond 1-2-3-dine یہ isolated system ہے ٹھیک ہے اب ایسے کیس میں دیکھیں least reactive concholidate system double bond یا double bond ہمیشہ hyper-conditioned stable نہیں آتا ہم 1-3-dine کو نہیں مانیں concholidate system کو ٹھیک ہے تو اگر اس کیس میں ہوا ایسے condition میں آئیں گے تو یہاں پہ دیکھیں گے یہاں پہ اس 3 یہاں 3-3-6-3-9 پریزنٹ ہے اس کے پاس اس کے پاس 0 پریزنٹ ہے اس کے پاس 3-3-6 پریزنٹ ہے دونوں کیا بن کے پاس ہوگا اور اس کے پاس 0 پریزنٹ ہے تو ساری سے بات ہے 9 ڈال کو موقع ملا اس لئے ہمارا یہ صحیح ہے 2 ڈال اس طرح سوال اس سوال نیٹ اگزام میں آ چکے ہیں اگزام میں اسی چیز کو یہاں پسندھانے کوشش کیا جو آلوڑی آپ میں پاس ہے آپ اس کو دیکھ لیجیے گا پیچھے میں آپ دیکھ سکتا ہوں چیز کو دوبارہ سمجھا جو میں نے وہاں بتانے کی کوشش کیا یہ سوال J-1 میں آ چکا ہے بہت ایمپورنٹ سوال ہے J-1 میں آ چکا ہے Raven کی نیٹ میں دونوں گیا heat of hydrogen 1.10 کا 123 kJ جس کے اندر ان میں سے لیچے کوشن دیا اس میں سے کس کے پاس 230 kJ per mol ہوگا heat of hydrogenation سوال یہ پچھا گیا تو دیکھئے 123 کو پہلے بیاد دہیں گے 123 میں ایک bond کا 1-2 bond 246 کے round ہوگا یہاں پہ نکال آگیا 246 اس کا مطلب 246-230 پہلا سوال ہے 2-15 less than 123 تو پہلے اگر آپ دیکھیں less than 123 سوال پوچھا 230 کا تو یہ وہ نکل نہیں سکتا 2-15 123 کیونکہ 2-15 میں صرف ایک ہی double bond تو جب ہوگا 123 خریب ہوگا اگر hyperconjulation یا resonance ہوتا ہے تو ویسے condition میں انرجی تھوڑی گھڑ جاتی تو 123 سے کام ہو سکتا ہے لیکن سوال پوچھا 230 کس کا ہوگا یہ نکالنا ہے Penta-12 dying Penta-12 dying اب یہاں پہ دیکھیں آپ کو structure بنانا پڑے گا Penta-12 dying 2 double bond 246 تو ہوگا تو Penta-12 dying اگر آپ کے پاس present ہے دیکھیں structure کیا ہوگا ابھی Penta-12 dying لگ رہا ہے 2 double bond بھی 246 ہو گیا تو کہتا ہے اس کا 246 سے کام ہو سکتا ہے مطلب اس والے کا ہو سکتا ہے Penta-12 dying یا آپ کو isolated ہو گیا تو کوئی چکر ہی نہیں ہے اس طرح سے آپ stability دیکھنے ہی پڑے گئے hypercondition کی coding ہم اس کو solve کر سکتے ہیں I hope آپ کے لئے اتنا ہی کافی تا topic اس طرح سے آپ آگے آپ ہر سوال آپ ملتے رہیں رہیں گے اس پہ I hope آپ کو میرا یہ ویڈیو سامنے میں آیا ہوگا ڈیو ویڈیو ٹھیک 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 موسیقی